بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کا ٹوپک ہمارا ہے کہ دعویٰ تعمیل مختص یعنی کہ مادہ مختص بے یعنی کہ جو بھی آپ زمین کے اوپر یا کوئی بھی ایسا کام جس کو آپ ایک مقررہ مدد کی اوپر اس کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے تو مادہ مختص کراتا ہے مادہ تعمیل مختص ایک مسالہ دو پارٹیز نے ایک زمین خریدی ہے زمین کی قیمت دس لاکھ روپے ہے جس پارٹی کی زمین ہے اس کو پانچ لاکھ ہی دائیگی کی گئی اور پھر کہا کہ جب قبضہ دے گی اس وقت پانچ لاکھ ہی دائیگی ہو گئی تو اس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ بعض کاتے ہیں ایگریمنٹ ہو جاتا ہے سارا کچھ لکھت پڑت ہو جاتی لیکن جب جو وراثت کی جو منتقل اس کا وقت آتا ہے تو اس وقت بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں یا بع پراپٹی اس کی قیمت اس وقت دس لاکھ اس نے لیا ہے تو ہو سکتا بعد میں جا کر کوئی ایسا اس جگہ کی پراپٹی ویلیو جو بہت زیادہ انکریز ہو جاتی ہے دس سے بیس پچیس تیس تک پہنچ جاتی ہے اس طرح ہو جاتا ہے تو جو جس کی زمین ہوتی مالک ہوتا ہے بھی وہ کیا کرتا ہے وہ اپنا اس کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ فطور آ جاتا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اس پراپٹی نہ سل کرے کسی اور پارٹی کو اچھے دعویں فروفت کرے تو اس میں جو ہے وہ بہت زیاد مسائل کھڑ ہو جاتے ہیں تو اس کو میں نے آج تھوڑی کوشش کیا کہ اس کو تھوڑا سا ہے جو سمجھا جائے کہ آپ کس طرح جو ہے وہ پراپٹی کھلیتے وقت جو ہے آپ کس طرح جو ہے ان معاملات کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک حساب سے چلتے ہوئے آپ کس طرح اس مہدہ مختص بیک اندر جو ہے وہ کامیابی سے اپنی جو بھی آپ کی زمین ہے اس کو آپ اسے جس سے مہدہ کیا سے لے سکتے ہیں تو اس کے اوپر یہ ویڈیو اگر تھوڑا سی لمبی ہو جائے تو میری طرف سے مع اور اگر تو چلتے اس کے لئے قرونی ایشوز ہم ڈیل کرتے ہیں تھوڑا سا اس کے اوپر کوئیسٹن نمبر ون کوئیری یہ ہے کہ کیا محض مائدہ بیع ہونے سے خریدار اپنے آپ کو مالک کہہ سکتا ہے یا اس طرح کہلے کہ چاہے وہ تمام رقم ادا کر دے یعنی کہ اس نے جتنی رقم مانگی تھی اپنا جس کی زمین ہے تو پھر کیا وہ مالک کہلانے کا حق دار ہے مالک کہلائے گا قرونی طور پر تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں اس طرح نہیں ہوتا مال مالک جو ہوتا ہے جب بھی ہوگا کہ جب وہ ماجدہ کے تحت اس کے کاغذات کے ساتھ اور اس کے تمام لوازمات کے ساتھ وہ اس کی ہوگی یعنی کہ جو جتنے بھی زمین کا کاغذی پرابٹی اس کے اوپر اس کا نام یعنی کہ وراستی طور پر منتقلی ہو قانونی طور پر علاوہ ذیب وہ کسی سور مالک نہیں ہوگا یہ ایک زبانی مادہ ضرور ہو سکتا ہے وہ آپ کا واپس میں بعد میں کلیش ہو جائے گا کہ پیسے دیئے ہیں لیکن اپنا مقر بھی سکتا ہے تو اس میں جو ہے آپ کے پاس پھر کوئی چارہ جو ہی کرنے کا آپ نہیں کر سکتے ہیں اب دوسرا کوئیسن یہ آگیا اس کے اوپر کہ مادہ لکھتے وقت کون کون سی باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے مادہ کس سے لکھوایا جائے مادہ کی میاد کتنی ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ کوئیسن ہے مادہ جو ہے وہ بے کا مقدمہ ایک ایسا مقدمہ ہے جو کہ سپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر مادہ بے کا مقدمہ ثابت بھی ہو جائے تو جو ہے وہ عدالت جو ہے عدالت کوئی اختیار ہے کہ وہ مقدمہ کو خارج کر سکتی ٹھیک ہے نا یہ مادہ مختص بے تیس تب بارہ سپیسیفک ریلیف ایکٹ کے متعلق ہوتا ہے اس کے متعلق ہے اور کونٹریکٹ ٹیکٹ میں بھی موجود ہے لیمیٹیشن اس کے یہ آگیا کہ قانون کے اندر مادہ مختص بے کوئی مدت تقریبا لیمیٹیشن اس کی جو ہے وہ بتائی گئے سیکشن 113 کے اندر ٹھیک ہوگا نمبر ایک جب دونوں نے آپس میں مل کر یہ اقرار کیا کہ فلان طریق کو یہ مادہ مکمل ہوگا تو اگر اس کے بعد نہ کرے تو اس کے بعد میں تین سال تک کا وقت ہے ٹھیک ہوگا ایک بات تین سال تک کا وقت ہے اس کے بعد میں ٹھیک ہے نمبر دو لیکن اگر مادہ مختص بے میں کوئی تاریخ نہ ہوئی تو پھر وہ جب کیس میں ہو سکتا ہے کہ وہ جب بھی مالک انکار کرے گا تو مادہ مختص بے کے متعلق دونوں صورت میں ہی مالک انکار یا خرید خریدار کی یعنی کہ جو بھی اس کے اندر آ جائے گی مادہ بے کی تحریر بھی بعد میں سپریم خورت تک جائے گی اور اسی کے تحریر جو ہے وہ پروسیڈنگ ہوتی ہے تو انہوں نے یعنی کہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی جو تین سال تک ہوتی ہے مادہ بے جب افس میں ان کی لیمیٹیشن ختم ہو جائے گی اتنی دیر بعد ہوگی تو تین سال تک کے اندر اندر جو ہے وہ اس کو کمپلیٹ کریں لیکن جو اس نے کہا جو تحریر لکھی ہے اس وقت مادہ کی وہ تقریباً آپ یہ سمجھ لے کہ آپ کا جاب اور جتنی بھی لٹیگیشن ہوگی وہ اسی جو تحریر لکھی ہے مادہ کی اس کے پروسی ہے تو اس کے لئے اپنے رکوائرمنٹس نے بتائی ہیں اس میں کون کون س سب سے پہلے رکھیں کہ زمین کون سی ہے اچھا جی کیا یعنی کہ زمین کون سی ہے اور کہاں ہے کتنی رقم میں سودہ ہوا ہے کتنی رقم ادا کر دیا کتنی رقم واجب الدا ہے کتنے فریقین کے درمیان مادہ ہوا ہے کس تاریخ کو ہوا ہے کس تاریخ کو باقی رقم واجب الدا ہوگی کیا خریدار کو منتقل کر دیا گیا ہے اپنا جو اختیار ہے کم از کم دو گواہ ہوں اس میں ٹھیک ہے نا جس نے مادہ لکھا اس کے بھی گواہ بطور پیش کرنا ہے گواہ اس کو بنانا ہے جب یہ مادہ میں فریقین کے دسکت ہو جائیں اس کے پر مادہ کو ریجسٹر کے پاس ریجسٹر کروائیں خرچا جا جتنا خرچا جا اس میں مالک کی محفوظ یعنی کہ اس میں جو جس نے خریدہ ہے اس کے اختیارات بڑھ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا مادہ ریجسٹر ہونے کیوں ضروری ہے مادہ ریجسٹر ہونے اس لئے ضروری ہے اس میں بہت زیادہ فیدہ ہو جاتا ہے کہ جو مادہ ہے وہ ریجسٹر کے پاس سے محفوظ پیدا ہوتا ہے اس کے اوپر یعنی کہ وہ ایک قانونی طور پر پیش کر سکتے ہیں کہ اپنے ریجسٹر کے پاس ہم نے جمع کروایا تھا اچھا جی تو اس میں بہت زیادہ فیدہ ہو جاتا ہے اس کو ریجسٹر کے پاس سے ریجسٹر کروانے کا ٹھیک ہے اس میں جو بھی خرچہ تھوڑا بہتا ہے آپ کر لیں لیکن اس کا فیدہ بہت زیادہ ہے تو ٹوپک بہت زیادہ لمبا ہے اور میں اس کو مختصر کر رہا ہوں اس کو دو دو پارٹ بنا لیتے ہیں لیکن اس کو میں پھر دورا دیتا ہوں ایک دفعہ مختص بیہ کا جو مادہ ہوتا ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ اور بہت زیادہ ہی سوہ سمجھ گئے لکھنا چاہیے اس کی جو تحریر ہوتی ہے وہ بہت پرفیکٹ ہونی چاہیے اس کے اندر کوئی شکوش عباط اور بہام نہیں ہونا چاہیے بہت واضح قسم کے یہ ٹین پوائنٹ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں کتنی رقم ہے کونسی جگہ پر ہے کتنی دے دی ہے کتنی واجب لدہ ہے کون فری کہنا ہے کس طریق ہوا کس طریقہ باقی دیں گے اور لیمیٹیشن پیریڈ جب مد نظر رکھتے ہوئے لکھا جائے ماہر قسم کے آپ لائر سے اس کا مشورہ ضرور کریں اور اس کو رجسٹر کے پاس ضرور رجسٹر کروائیں کیونکہ سب لیمیٹیشن کا ہی بعد میں جو چکر چلتا ہے اس کے اوپر جو کیس جو بھی ہوگا وہ اس کی لیمیٹیشن پر ہوگا اور یہ تھی مختصر سی میرے مشورے اگر ویڈیو پسند ہی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں قانون بولتا ہے آپ کو تھانکس و واشنگ کوئی بھی اس کے مطالق آپ کو کوئی اور قویل ہی ہوتا ہم مجھے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ میں اور انشاءاللہ آپ کو جو اس کے ویڈیو بہن جائے گی دیکھتے یہ قانون بولتا ہے